موسیقی میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس ایسی او کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا اس ٹوپک میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کیسے ایسی او کی ایک نئی شیکل ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے ابھی ایمپلیمنٹ پوری طرح سے نہیں ہوئی لیکن ابھی دو سال بار تین سال بار میں بھی یا حضرت تک کچھ مہینوں میں ہی یہ بہت میجر سرویس بن جائے جس کو آپ کو ایڈاپٹ کرنا پڑے اور آپ اس کو ایڈاپٹ کر کے اس پہ پیسے بھی بنا سکیں گے تو ہو کیا رہے اصل میں اب چونکہ ہم جتنا زیادہ ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں جتنی ڈیوائسز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں ہماری ان ڈیوائسز سے انٹریکشن کافی ہیومن انٹریکشن پاسیبل ہوتا جا رہا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم کی بورڈ پر ٹائپ کرتے تھے اور وہ چیزیں چلتی تھیں لیکن اب موبائل میں بھی ہم کی بورڈ تھے اور کی بورڈ بہت چھوٹے ہیں ہمیں ایسے دیکھنا پڑتا ہے نیچے کر کے اور آپ کو کافی لوگوں کو اکثر وہ تنگی بھی محسوس ہوتی ہے لیکن جب سے وائس کی چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں جب سے اسسٹنٹ آئے ہیں وائس ایسیو جو ہے وہ وائس جو ہے وہ زیادہ یوز ہونا شروع ہو گیا ہے اب سرچ انجن میں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ٹائپ کر کے سرچ کریں وہ بول کے سرچ کرتے ہیں اب اس سے اس کو لنک کریں وہ انٹرنیٹ آف ٹھنگز جس کو آئی او ٹی بھی بولتے ہیں کہ آپ اپنے فش سے بات کر رہے ہیں آپ اپنی لائٹ سے بات کر رہے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں چل جو بند ہو جو مطلب وہ جسٹر کے اوپر آپ کی چیزیں بیہیف کر رہی ہیں یہ انٹرنیٹ آف ٹھنگز بیسیکلی جتنا زیادہ مشور ہو رہی ہیں اتنی زیادہ آپ کی انٹریکشن ان سے کانٹیکٹ لیس ہو رہی ہے کانٹیکٹ لیس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ٹائپ نہیں کرنا پڑا کسی آپ کمرے سے باہر جائیں گے لائٹ خود با خود بند ہو جائیں گے آپ تالی پہ جائیں گے تو وہ میوزک چل پڑے گا اس ساری چیزیں بیسیکلی ہم ایک نئی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں پر سارا کچھ ہمارا آٹیفیشن ڈیالیجنس، مشین لرننگ، ویشو ریالیٹی، آٹیفیشل جو ہے نا وہ اے آر وی آر، آگمنٹیڈ ریالیٹی اس ساری چیزیں بیسیکلی ہمارے وہ جلدی ریالیٹی بن جائیں گی آپ امیجن کریں جب گوگل کی ڈرائیورلیس کار آئے گی جب آپ کی موبائل آپ ایسے آ جائیں گے جس میں کی بورڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ اس کو بولیں گے اور وہ اپ کھل جائے گی یہ ابھی بھی پاسیبل ہے آپ گوگل کی اپ کھولیں اگر آپ نے اپنے موبائل میں گوگل کی اپ ڈاؤنلڈ کی ہے گوگل کی اپ کھولیں اس میں سپیکر کا بٹن دبائیں اس میں کچھ بھی سرچ کریں وہ آپ کو دھونڈ کے دے گا آپ کچھ بھی سرچ کرتے ہیں آپ ایون اردو میں بات کر سکتے ہیں وہ آپ کو اردو میں رومن اردو میں لکھ کے آپ کو ریزلٹ دکھا دیتا ہے لوگ یہاں پر مطلب یہ ساری چیزیں وائس بیس اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ڈوائسز بہت زیادہ ہیں اور وہ ہمارا کانٹیکٹ لیس جو بہیوئر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک وقت آئے گا جب ہم ویرچول ریالٹی میں ہوں گے اگر آپ نے دیکھیں ہوں گے کبھی گلاسز تو آپ اپنے اس کو ویرچول ریالٹی کے گلاب پہنتے ہیں تو آپ ایک دوسری دنیا میں آپ کو وہ لے جاتی ہے جہاں پر آپ کو یہ در دیکھیں ادھر آپ کو ایک دیفرنٹ دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ویرچول ریالٹی کی گوگلز پہنیں گے وہاں پر آپ کی بورڈ پہ ٹائپ کرنے کے لیے گلاسز اتار کے پہلے ٹائپ کریں گے کچھ سرچ کرنا ہے یا اس کے اندر آپ اس کو کمانڈ دیں گے یا ادھر سے آنکھوں سے اشارے سے کلک کریں گے تو وہ چلے گا سو یہ چیزوں کو چلنے کے لیے ایڈوانس ہونے کے لیے کچھ چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا اور اس میں جو ایک بڑی چینج آ رہی ہے وہ ہے وائس وائس کی بیس پہ کافی لوگ انٹریکٹ کریں گے آپ کی گوگل اسسٹنٹ اگر آپ نے گوگل کی وہ ہوم ڈیوائس دیکھی ہے یا سیری کی ایک ہوم ڈیوائس ہی جس میں وہ آپ سے بات کرتا ہے وہ سینٹر میں پڑی ہوگی گھر میں پورے لوگ اس کو اوکے گوگل یا ہیلو گوگل بولیں گے وہ چل پڑے گی آپ اسے کہیں گے لائٹ چلاو آپ اسے کہیں گے میوزک چلاو آپ اسے کہیں گے یہ آن کر دو یہ آف کر دو وہ سب کچھ کرے گا صرف وائس کی بیس پہ تو وہاں کوئی کی بورڈ نہیں ہے وہاں سکرین بھی نہیں ہے سکرین بھی نہیں ہے مطلب کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی ٹرانسلیشن ہوئے اسے پک کی کی نہیں کی اس قدر مچور ہو جائیں گے چیزیں تو وائس چونکہ بڑھ رہی ہے تو اس سے ایک اور اپورچونٹی بڑھ رہی ہے وہ ہے ایسی او کی وائس کے اوپر تو جب آپ ایسی او وائس کے اوپر کریں گے مطلب جب سرچیز وائس کے اوپر ہوں گی تو ایسی او بھی وائس سے وائس فرینڈلی ہو جائے گی اب وائس فرینڈلی کا مطلب کیا ابھی تک ہم ٹائپ کرتے ہیں ریس پوز کے منعے ریسٹرانٹ دھونے ہیں لاہور میں تو میں کیا لکھوں گا ٹاپ ریسٹرانٹس ان لاہور یا بیسٹ ریسٹرانٹس ان لاہور یا چائنیز ریسٹرانٹ یا بریانی ریسٹرانٹ یا جو بھی مجھے پسند ہے میں وہ ریسٹرانٹ دھونے گا اور لسٹ نکل آئے گی اور میں اس کو کلک کروں گا گوگل میپس پر جاؤں گا یا کہیں پر بھی میں جا کے اس کو ویزٹ کر کے اپنی بوکنگ کرواؤں گا جب آپ اس کو وائس پر کریں گے تو کیسے کریں گے آپ یعنی بوائس پر بولیں گے ریسٹرانٹس ان لاہور آپ بولیں گے اوکے گوگل شو می ریسٹرانٹس ان لاہور اب یہاں پر شو می آگیا یا فائنڈ می بیسٹ ریسٹرانٹ ان لاہور اب یہاں پر فائنڈ می آگیا اب یہ وہ کیری چینج ہوگی ہے ٹائپ کریں گے تو آپ یہ نہیں لکھیں گے فائنڈ می یا شو می آپ لکھیں گے بیسٹ ریسٹرانٹس ان لاہور لیکن چونکہ آپ بول رہے ہیں بولنا convenient ہے تو وہ query بھی different ہو جائے گی اسی طرح سے آپ اور بھی چیزیں کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ type کرتے ہوئے ہم shortest way میں سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ لکھنا نہ پڑے بولنے میں ہماری language conversational ہو جاتی ہے conversational کا مطلب کہ جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں conversation کرتے ہیں ویسے ہی ہم گوگل سے بات کر رہے ہوں گے کہ what is the weather today ٹھیک ہے ہم گوگل میں جا کے weather لکھتے ہیں لیکن جب میں بولوں گا تو میں صرف یہ نہیں بولوں گا weather گوگا what is the weather today is it going to rain ٹھیک ہے تاکہ ہم یہ پتہ ہو کہ آج کا موسم کیسا ہوگا بارش ہوگی کی نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں voice کے ساتھ change ہو رہی ہیں جیسے اسے search voice کی base پہ زیادہ rely کریں گی اس کا behavior change ہوگا لوگوں کا اس طرح سے seo بھی change ہوگی جب seo ہو جب voice اتنی بڑھ جائے گی تب seo کی techniques بھی نکلیں گی تب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اپنا content کیسے voice friendly بنانا ہے کیسے google آپ کو content دیکھے اور سی content کو جب کوئی voice سے search کرے تو اس کو بھی دکھائے اور جب کوئی type کر کے search کرے اس کو بھی دکھائے تو یہ چیزیں یہ آ رہی ہیں میں آپ کو اسی لئے میں نے future prediction آپ کو یہ کی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے پڑا تھا ابھی یہ valid نہیں ہے ابھی یہ چیزیں ابھی mainstream پہ نہیں آئی ہیں لیکن یہ کوئی پتہ نہیں ہے ایک سال میں کوئی پتہ نہیں دو سال میں یا پانچ سال بھی یہ نہ آئے اور آنے کو شاید 6 مینے میں بھی آج ہم ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو updated رہنا ہے آپ نے learn کرتے رہنا ہے ایک ہی طریقہ ہے survival کا وہ ہے evolution آپ evolve کرتے رہیں آپ اپنے آپ کو educate کرتے رہیں grow کرتے رہیں اور جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو بجائے اس کو نگیٹ کرنے کے اس کو embrace کریں اس سے اس سے فائدہ اٹھائیں اس کو adopt کریں اور بلکہ اس کو بیچنا شروع کریں آپ لوگوں کو بتائیں کہ جی آپ دیکھیں آپ voice SEO نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو کر کے دیتا ہوں تاکہ آپ کی voice searches ہو جائیں پھر google tools بھی نکالے گا اور جہاں تک بھی بتا سکے گا آپ کو جو کیا بھی possible نہیں ہے لیکن in future مجھے جیسے کہ میں predict کر رہا ہوں جہاں میرا اندازہ ہے کہ google آپ کو یہ بھی بتائے گا in future کے کتنے لوگوں نے آپ کو بول کے دھونڈا تو آپ imagine کریں وہ دنیا کیسی ہوگی جب لوگ لکھے بغیر بول کے search کر رہے ہوں گے اور آپ کو content rank کر رہا ہوگا آپ کی app rank کر رہی ہوگی آپ کی ویڈیو rank کر رہی ہوگی اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کہاں rank کرتے ہیں لیکن آپ کو tool کوئی بتائے گا کہ جی آپ کو اگر کوئی search کرے تو آپ پہلا result آتے ہیں یا آپ دسوار result آتے ہیں تو یہ دنیا بدلے گی اور یہ اس کے ساتھ آپ نے بھی بدلنا ہے اس پر اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں باقی چیزیں سیکھیں لیکن ساتھ اس کو مزید job bits ہاری ہیں اس کو بھی absorb کریں موسیقی